یہ بڑے ہی بلیدانہ اور شلہ لیکھ والی کام ہیں کہ یہ کام شیش دے کر جنمی یہ کام شیش کی دانی ہے یہ کام شیش دے کر جنمی یہ کام شیش کی دانی ہے اور یہ سات دن پنجاب میں 21 دسمبر سے اور 27 دسمبر تک پنجاب میں شوک کا سبتہ مانا جاتا ہے گرگوہ ون سنگی کا پورا پریوار 21 دسمبر سے اور 27 دسمبر تک شہید ہو گیا دھارم کے لئے شہید ہو گیا اور برگوہ ون سنگی کے چار بیٹے دو بیٹے چنکور کے یدن میں لڑتے لیٹے شہید ہو گئے اور دو بیٹے زندہ سر ہند کی دیواروں میں چنوا دیئے گئے جب چھوٹے بیٹے کی گردن تک ایچے آگئی تو بڑے بیٹے کی آنکھوں میں آسو آگئے بڑا بیٹے رہنے لگا تو چھوٹے بیٹے نے کہا بڑے بھائیہ جب پلیدان کی باری آگئی تو آنکھوں میں آسو آگئے پائر ہو گیا رہتے کیا ہوں تو بڑے بیٹے نے کہا چھوٹے اس لیے نہیں رہتا کہ پلیدان کی باری آگئی رہتا اس لیے ہوں کہ اس دنیا میں آیا پہلے میں تھا اور جا تو رہا ہے اس دنیا میں آیا پہلے میں تھا اور جا تو رہا ہے کہ زوراور زور سے بولا خودے سنگھ شور سے بولا سوراور زور سے بولا خودے سنگھ شور سے بولا رکھوئٹے بھرو گھرے چنو دیوار ہتیا رہے نکلتی سانس بولے گی یہی دیوار بولے گی نکلتی سانس بولے گی یہی دیوار بولے گی میرے دیش کی جہو میرے دھرم کی جہو میرے دیش کی جہو میرے دھرم کی جہو میرے دیش کی جہو میرے دھرم کی جہو دوسری طرف چمکار کے ید میں سری عجید سنگ جی شہید ہو چکے تھے چالیس سنگھ بجے تھے گھڑی کے اندر گرگوین سنگ جی نے چھوٹے بیٹے کو کلگی ٹانکی اور بھیجا سکھ پرمپرا میں یہ طریقہ ہے کہ ماں کلگی ٹانکتی ہے لیکن اس سمیں ماں ماں نہیں تھی اس لئے گرگوین سنگ جی نے چھوٹے بیٹے کو کلگی ٹانکی اور بھیجا